ہیلو ویورز اسلام علیکم آئی ایم مسٹر محمد جمل اور آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈس اڈوانٹیجز اور فائل پرسیسنگ سسٹم کے فائل پرسیسنگ سسٹم کے ڈس اڈوانٹیجز کون سے ہوتے ہیں اس لیکچر کو سننے سے پہلے یا سمجھنے سے پہلے ہمیں فائل پرسیسنگ سسٹم کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے کہ فائل پرسیسنگ سسٹم کیا ہوتا ہے اگر آپ کو فائل پرسیسنگ سسٹم کے بارے میں نہیں پتا تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ فائل پرسیسنگ سسٹم کیا ہوتا ہے فائل پرسیسنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں سیم پرسن ایک ہی پرسن کا ڈیٹا ڈیفرنٹ فائلز میں سٹور ہوتا ہے اس کو ہم فائل پرسیسنگ سسٹم کا نام دیتے ہیں چلیں اب سمجھتے ہیں کہ ڈس اڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں فائل پرسیسنگ سسٹم کے جو پہلا ڈیس اڈوانٹیج ہے فائل پرسیسنگ سسٹم کا وہ یہ ہے ڈیٹا ریڈنڈینسی اینڈ انکونسسٹینسی ریڈنڈینسی کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا کا ڈبلیکیٹ ہونا میں آپ کو پہلے تھیریٹی کے لیے تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ڈیٹا ریڈنڈینسی اینڈ انکونسسٹینسی کیا ہوتا ہے ان فائل پرسیسنگ سسٹم فائل پرسیسنگ سسٹم میں دا سیم ڈیٹا ایک ہی طرح کا ڈیٹا میں بھی ڈبلیکیٹیڈ ہو سکتا ہے ڈبلیکیٹ ہو ان سیورل فائل مختلف فائلز میں دا ریڈنڈینسی کیا ہائر سٹوریج اگر ڈیٹا ڈیفرنٹ فائلز میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ ہائر سٹوریج کا باعث بنے گا اگر ہائر سٹوریج ڈیٹا لے گا تو یہ سیچویشن انکونسسٹینسی کو لیڈ کر جائے گی اس میں دونوں چیزیں کلیر آؤٹ ہو رہی ہیں اب دوسرا جو ڈیس ایڈوانٹیج ہے وہ ڈیٹا آئیسولیشن ہے ڈیٹا آئیسولیشن کا مطلب ہوتا ہے اس کا بھی سیم ہی مطلب ہے کہ ڈیٹا کا ویریس فائل میں پایا جانا the data in file processing system is stored in various file لیکن میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں آپ کو بہت اچھ سے یہ کلیر ہو جائے گا کہ ڈیٹا آئیسولیشن کیا ہوتا ہے for example ایک سٹوڈنٹ ہے ہم اس کو fee کے related call کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی remaining fee اتنی رہتی ہے اب ہمارا ڈیٹا کیونکہ file processing system میں different files میں store ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ کی info file ہے ایک fee file ہے ہم نے data جو info file سے ہم نے phone number student کا لے لیا اور fee file سے remaining fee لے لی کہ اس کی remaining fee کتنی رہتی ہے اب دیکھیں ایک call کرنے کے لیے ہمیں دو files کی ضرورت ہے ایک سٹوڈنٹ انفو والی file جو اس کی ضرورت ہے اس میں سے ہم نے phone number لینا ہے اور دوسری fee file اس کی ضرورت ہے اس میں سے ہم نے remaining fee کے بارے میں پتا چلانا ہے کہ اس کی remaining fee کتنی رہتی ہے اب جو یہ دو files کی ضرورت جب پڑتی ہے تو یہ چیز isolation کو لیڈ کرتی ہے means that ہمیں دو files کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے یہ ایک disadvantage ہے کہ ہمیں دوسری file کو ڈوڑنا پڑتا ہے اس میں سے data کچھ لینا پڑتا ہے کچھ اس file سے لینا پڑتا ہے تو یہ چیز غلط ہے یہ چیز file processing system میں جو ہے آتی ہے اور یہ چیز ایک disadvantages کا باعث بنتی ہے یہ ایک disadvantage ہے file processing system کا جو third disadvantage ہے file processing system کا یہ integrity problem ہے integrity کا مطلب ہوتا ہے reliability and accuracy جو file processing system ہے اس میں ہمیں data accurate اور reliable نہیں ملتا کیونکہ ہمارا data different file میں پڑا ہوتا ہے وہ می بھی ایک file میں change کر دیا ہو دوسری file میں changing کرنے والی رہ گئی ہو تو یہ چیز کو show کرتے ہیں کہ accuracy ہماری data کی accuracy نہیں ہوتی accurate data نہیں ہوتا یہ third اس کا disadvantage تھا جو fourth disadvantage ہے file processing system کا وہ یہ ہے program data dependency اس میں program data dependency ہوتی ہے اگر ہم data کو change کرتے ہیں تو ہمیں program کو بھی change کرنا پڑتا ہے یہ بہت ایک big issue ہے اگر for example ہم نے data کو change کیا تو ہمیں program بھی data کے related ہی بنوانا پڑے گا تو تھوڑا سا data اگر ہم modify کرتے ہیں تو ہمیں program کو بھی modify کرنا پڑتا ہے اس کے مطابق ہمیں program کو بنانا پڑتا ہے یا software کو بنانا پڑتا ہے یہ ایک disadvantage ہے file processing system کا جو fifth disadvantage ہے file processing system کا وہ یہ ہے atomicity problem atomicity کا مطلب ہوتا ہے کہ data کا یا تو مکمل طور پر complete ہونا process کا مکمل طور پر یا complete ہونا یا fail ہونا atomicity کہلاتا ہے لیکن اس میں file processing system میں یہ ایک problem ہے atomicity problem میں آپ کو ایک تھوڑی سی پہلے ایک define پڑھاتا ہوں transaction کی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح atomicity problem ہے file processing system میں an operation on data may consist of different steps a collection of steps required to complete a process is known as transaction complete ایک step جو steps کا complete ہونا ایک step by step کسی بھی work کا complete ہونا ایک transaction کہلاتی ہے ہے ٹھیک ہے اب for example ہمارے پاس دو آکاؤنٹ ہیں ایک آکاؤنٹ ہے ایک آکاؤنٹ ہے ایک آکاؤنٹ بی ہے ہم اس میں سے کچھ پیسے یا کچھ amount transfer کرنا چاہتے ہیں آکاؤنٹ اے سے آکاؤنٹ بی میں ایک transaction کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے for example ہمارے پاس 5 steps required ہیں اس کام کو complete کرنے کے لیے ٹھیک ہے پہلے سٹیب میں یہ ہے کہ لاغ ان ہونا پڑتا ہے دوسرے سٹیب میں جو ڈیٹکٹ ہو جاتی ہے منی ڈیٹکٹ منی ہوتی ہے فار اگزمپل ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے سے اماؤنٹ سینڈ کرنا چاہتے ہیں بی میں فار اگزمپل ففٹی روپیز ہم سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اکاؤنٹ اے سے اکاؤنٹ بی میں ہم نے کیا کیا کہ اکاؤنٹ اے سے لاغ ان ہو گئے ہم نے اماؤنٹ لکھ دی ففٹی روپیز اور ففٹی روپیز ڈیٹکٹ ہو گئے ہیں اکاؤنٹ اے سے اور ہماری ٹرانزیکشن جو ہے ہمارا پروسس فیل ہو گیا ہے ہماری مشین فیل ہو گئی ہے دیو ٹو اینی ریزن ٹھیک ہے تو جو ہمارے ففٹی روپیز جو ڈیٹکٹ ہوئے ہیں اکاؤنٹ اے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اکاؤنٹ اے میں واپس آ جانے چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس فائل پرسسنگ سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اسی پرابلم کو اٹامو سٹی پرابلم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ جو ہمارا اماؤنٹ ہے جو ڈیٹکٹ ہو جاتی ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتی وہ پھر جاتی کہاں ہے وہ یہ ایک پرابلم ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے یہ فائل پرسسنگ سسٹم کا ایک ڈس اڈوانٹیج ہے اس کے بعد جو سکس نمبر ڈس اڈوانٹیج ہے فائل پرسسنگ سسٹم کا وہ سیکیورٹی پرابلم ہے یہ اس میں ویل سیکیورٹی نہیں ہوتی کوئی بھی ان آتھورائز پرسن اس کو اکسیس کر سکتا ہے اور فائلز کو موڈیفائی کر سکتا ہے سیکیورٹی اچھی نہیں ہوتی اس کے بعد جو سیون ون اس کا ڈس اڈوانٹیج ہے وہ پروگرام مینٹینس ہوتا ہے کوئی بھی فائل پرسسنگ سسٹم میں بنایا ہوا پروگرام اس کو مینٹین کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک ڈس اڈوانٹیج ہے فائل پرسسنگ سسٹم کا شاییوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیبًا امنین س officers from back我们 ایک ہے